یہ مولٹول چل رہی ہے رسی پکڑنے کی بات ہو رہی ہے کان میں بریٹ بتائے جا رہے ہیں اوفر لگائی جا رہی ہے لوٹا ہے نہیں لوٹا لوٹ لیا شاید لوٹ لیا آپ نے لوٹ لیا نا یہ جانور ہے بھائی یہ بندے کے قط کے براور جانور ہے رسی خچھائنا کی بات ہو رہی ہے بھائی یہ رسی پکڑ لی بھائی یہ دیکھو رسی لے گی رسی گئی بھائی خوبصورت پرے پڑے میں بھائی اب نہیں کرو یار جی کیتنا لوٹ ہو گے تم لو بھائی پیسے آ گئی ٹوکن ہو گیا بھائی ٹوکن ہو گیا بھائی ساڑے چھے میں یہ دیکھ لو بھائی یہ دیکھو بھائی یہ پچھوڑا دیکھ لیں بھائی اب اس کا پچھ پچھ پن کی کانی نہیں 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 پچھ پچھ پنے بکری نہیں ملتی آیا بکری نہیں مل لگی بکری تو مل لگی ہے یاد ملیر ملڈی کے اندر کے مناظر کچھا کچھ بری بھی یہ منڈی دیوار کے سائٹ پہ بھی منڈی میں جانور موجود ہیں خوب رش لگاوا ہے گہاک اور دکاندار کا اور یہ سب گاڑیاں کڑی میاں یہ سب بکے ہوئے جانور ہیں جن کو اب ان گاڑیوں میں لوٹ کر کے پہنچائے جائے گا گھروں میں یہ بھی دیکھیں یہاں پہ دو بھائیس کے بچے ہیں یہ منڈی کی صورتحال دور دور تک جانور بھرے میں کئی کوئی دان دیکھ رہا ہے کئی کوئی چلا کے دیکھ رہا ہے ہر طرح کے خریدار موجود ہیں ہر طرح کے جانور موجود ہیں ملیر منڈی میں اور یہ پیک اپس کھڑی ہیں یہ ان میں خریدنے کے بعد مال لوٹ کیے جا رہا ہے یہ چڑھائی ہے جس کے ذریعے لوٹ ہوتی ہے کیا لی ہے تمہیں ایک دس کی اور ایک پندرہ کی یہ ایک دس کا بچھڑا ہے ایک پندرہ کی بچھی ہے اب نہیں کرو یار کتنا لوٹ ہو گئے تم کتنے کا دے رہا تھا وہ آ گیا ہے بھائی وہ دے کتنے کا رہا تھا پتہ نہیں ہم گاڑی والے سلیہ بھائی اپنے لوٹ بار مچی بھی ہیں یہاں دکاندار نہیں خریدار لوٹ رہے ہیں منڈی والوں کو یعنی کہ اس وقت سب سے سستی منڈی لگ رہی ہے یہ آگے دیکھیں خوبصورت جانور موجود ہیں یہ خوبصورت تندومن جانور لالا یہ کتنے کا ہے یہ یہاں مجھے پتہ نہیں ہے بھائی نے لیا ہوئے آپ نے لیا ہے سر بات کریں گے تھوڑا بتایا نا کیا چیز لیے کتنے کیلئے یہ سارے تین لاکھ کا لیا ہے یہ دیڑھ لاکھ کا لیا ہے کون سا سارے تین کا ہے مسترف والا وہ والا سارے تین کا ہے کتنے دانتے ہوئے چھے دانتے ہیں چھے دانتے ہیں اور یہ دو دانتے ہیں یہ کتنے کا لیا ہے دیڑھ لاکھ کا ڈیڑھ لاکھ کا ڈیڑھ لاکھ کا ہی سیدھا ہی ساڑھے تین لاکھ کا ہی اُلٹے ہاتھ والا ہے اور وہ دیکھیں جانور دونوں بچڑے ہیں بھائی اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ خوبصور یہ سوزوکی چلپڑی نکل لئی ہے باہر ڈیڑیا لوٹا ہے نہیں لوٹا لوٹ لیا شاید لوٹ لیا آپ نے لوٹ لیا نا اچھا تو ذرا بتاؤنا کیا لوٹا بھائی یہ ایک پنچانوے میں یہ لیا ہے ایک پنچانوے کیا ہے کہ یہ دو داعت ہے دو دات ہے بچڑا ہے اور یہ یہ بچڑا ہے دو دات یہ کتہ ہے یہ لیا ہے دو دس میں دوں دوس میں دیں کتے گراہ تھا ساڑھے تین ساڑھے تین بھولا تھا ساڑھے تین یعنی کہ سات لاکھ میں اور آپ نے کتے میں لے لیا نا آدھی سے کم کی بات میں لے لیا نا جانور Aufgabe ایک ہی بندے سے لیا ہے جہاں بندے دو ہے جگہ ایک ہی بندے دو ہیں بس ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھو بھائی آپ نے دیکھنا ہے جانور یہ دیکھو جانور جانور ہے بھائی یہ بندے کے قط کے برابر جانور ہے بھائی خوبصورت لالا اسلام علیکم کیا ہے کیسے ہو نام کیا ہے تمہارا میرا نام اجاز اجاز صاحب کیا بیشنی آئے ہو یا کہاں سے آئے ہو یہ ہم لائے ہیں منڈی سے کون سی منڈی سے ملیر منڈی سے ملیر منڈی سے لائے ہو ملے میں خرید کے بیش رو خرید کے بیش رو کیا یہ صاحب ہے ذرا بتاؤ یہ سفید والا سفید والے کے دس لاکھ دس لاکھ کتنے دات ہیں چار دات ہیں چار دات اور یہ برابر میں لال والا جو ہے اس کے بھی دس لاکھ کتنے مانگے اس کے بھی دس لاکھ ہیں دس لاکھ یہ دیکھو بھائی دل دس لاکھ کا ہے جب جانور ہے بھائی اور یہ لال والا لال والا پندرہ کا ہے بھائی اور جانور دیکھیں کتنے تند و مند ہیں کوئی نمبر بگا رہے نمبر نہیں ہے بھائی اور دیکھیں آپ سید بندوں بندہ دو جانور ایک بندہ سمالے ہوئے اور یہ پیچھے والا جانور دیکھو بھائی یہ ہے اصل میں تو یہ جن ہاں بھائی السلام علیکم کیا لے لالہ سائی کیا نام ہے آپ کا نظری امت جب آپ بتائیں گے کچھ اپنے جانور کی تفصیلات جی سر کتنے دانت ہیں دو دانت ہیں کیا مانگ رہے ہو اس کے ساڑھے چھے ساڑھے چھے کتنے من کا ہے یہ یہ سات من کا ہے کتنے سات من کا سات من کا جانور ہے بھائی یہ ساڑھے چھے میں یہ دیکھ لو بھائی یہ دیکھو بھائی یہ پچھوڑا دیکھ لیں بھائی اب اس کا یہ دیکھیں بھائی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا سہد من جانور ہے سہد دیکھیں آپ بندے کے قد سے ہونچا ہے یہ خوبصورت جانور منڈی ملیر کی اوبل پڑی دیکھیں پیچھے بورڈ لگاوا ہے گیٹ نمبر ٹو پہ ہم کھڑے ہوئے اس وقت جو کیوں محال مویشی منڈی ہے یہ اور فہنی بھئی جانور بندے میں پسند آئے تو ضرور آئیے خوبصورت بہت ہی حسین انسان کے قد سے انچے یہ لو بھائی یہ دو جانور اور آ رہے ہیں پوری قوت لگا دی ہے رکنے کے لیے رک نہیں رہا ہے جانور کہا آیا ، میں یا ملت گاتن میں رہتا ہوں کار ہے یہ شوک ہے میرا ایسяс کتول کو بیچھو بھی بتاه ہوں بہت بکر میں اس کے مانگ رہا ہوں اس کے دو تیس اس کے دو دس دو نمی بچڑے ہیں کیوں شوڑے ہوں کتبل کے کتنے میں یہ واحد Bow یہ Sharon crafting بگو دو میں خرچتہو میں بگو دوں میں ڈی اس آئی لbroland بسützen � ایک میںbau د 마 même ل os نمی بھائی نہیں سکتاا here ایک دس دسھی بد لا لو زندگی ایک پندرہ لے لو آپ کے لئے کردی ہے فائنل پس ایک پندرہ فائنل نہیں ایسے لاؤں دو فائنل دو فائنل دو فائنل میں بزن میں کتنا ہوں گے دو فائنل ہے بھائی ہاڑے تین بان ہے ساڑے تین بان ہے یہ کب سے آئے میں سے کیا کوئی ریٹ پیٹ نہیں لگے مرسل ریٹ لگے دو جانبا اپنے بیجوی دیئے میں نے دو بیجوی دیئے دو آپ نے لے آ رہا ہوں دو نمبر دو اگر کوئی راپتہ کرے تم سے دیکھیں یہ دیکھیں خوبصورتی جانوروں کی دیکھیں آپ کیا خوبصورت جانور ہیں ایک سے بڑھ کے ایک شاندار ورائیٹی ہے موجود ہے خوبصورت سے خوبصورت چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے جانور یہاں موجود ہیں اس وقت بھائی کہاں سے آئیں کشمور سے یہ کشمور سے wynہیں کشمور سے یہ نسل sabemos یہ موikte مانگی جا رہے ہیں بھائی جانور کے اور ہے گیا بچڑا ہے بچڑا ہے بچڑا ہوا بتا کچھ نہیں ہے کشمور سے ہایا ہے بیشنے کے لیے خوبصورت سے جانوروں کا پن گیا ہے 4 مamine خوبصورت سے مغرام گat فائنل ہوگا بھائی ہے ایک ساٹھ میں فائنل ہوگا بھائی ہے لو بھائی آپس میں مولتول ہو رہا ہے جھگڑا ہو رہا ہے لائن لگی رہی جانوروں کی ہر طرف مالی مال ہے بقریت قریب ہے کچھ ہی دنوں میں اور یہ دیکھیں فبسورہ جانور یہ بھی سن کا جانور ہے فب براہ و بھرپور قسم کا گئٹ نمبر دوپے میں موجود ہیں اور یہاں چل دیگے مولتول بھائی جانے میں CSD مہمو آتائی ملتول بھائی جانے یعنے ہیں بھائی جانے وہ اپنے یعنی آئی آپ ویڈیو نہیںessential یہ دیکھو بھائی ماشا اللہ خوبصورت جانور یہ دیکھو ہم اس کے لیے یہ دیکھیں خوبصورت جانور آپ یہ شابان صاحب کا جانور ہے اور یہ مولتول چل رہی ہے رسی پکڑنے کی بات ہو رہی ہے کان میں بریڈ بتایا جا رہے ہیں آفر لگائی جا رہی ہے کان میں آفر لگ رہی ہے رسی تھامنے کی بات ہو رہی ہے یہ رسی پکڑ لی یہ دیکھو رسی لے گی رسی گئی بھائی تین لاکھ آفر لگ چکی ہے ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ ہے بھائی لو بھائی پیسے آگئی ہے دیکھو بھائی ٹوکن ہو گیا ٹوکن ہو گیا بھائی ٹوکن ہو گیا بھائی تین لاکھ پہ ٹوکن ہو رہا ہے بھائی لیکن مالک کہہ رہا ہے ساڑھے تین لوہ میں اور یہ قربانی کے لیے نہیں خریدہ جا رہا ہے جانور بیشنے کے لیے خریدہ جا رہا ہے بھائی ہاتھ میں پانچ ہزار کا نوٹ ہے ٹوکن تین سے اوپر دینے کو تیار نہیں ہے بھائی اور دیکھ لیں آپ جانور واقعی ساڑھے تین لاکھ سہی مانگ ڈیمانڈ ہے اس کی اگر سہی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے ڈیمانڈ کے بارے میں لو بھائی بیانہ بڑھ گیا ہے قیمت بھی بڑھ گئی ہے ہاتھ پہ تھمائے جانے ہی کوشش کی جا رہی ہے مالک ماننے کو تیار نہیں ہے خوبصورت جانور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چھوڑو گے کتنے میں یہ بتاؤ سہر پہ کم دوں گا لے لو گے تو مطلب دھائی میں سوڈا ہو جائے گا اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا نہیں اللہ تو دے گا یہ کتنے میں فائنل کرو گے یہ بتاؤ سہرے تین میں فائنل ہوگا بھائی قط کے برابر بندے کے تین لاکھ بیس ہزار لگا دی ہے بھائی کسٹمر نے وہ ایک روپیہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے تین بیس لگ چکے ہیں چونی کم کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن جانور نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت ہے ایسا ہی جانور بندی میں جائیں گے تو سات آٹھ لاکھ کم سے کم اس کی بیوانڈ ہوگی اور یہ آگے بچے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں بچے بھائی ہا بھائی 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 یہ بارہ آزار کا بچے ہیں کس نے دن ہی گا ہے یہ یہ ایک ہفتے کا ہے ایک ہفتے کا بچے ہیں بھائی بارہ آزار روپے میں ماشا اللہ ایک ہفتے کا بچے ہیں بھائی محمد علی محمد علی کیا کام کرتے ہو ہم یہ گاڑی پر جانوروں کو انلوڈ کرتے ہو جس علاقے میں ملیر میں یہ پہ کام کرتے ہو کسی اور بندی میں بھی جاتے ہو نہیں کسی اور بندی میں بھی جاتے ہیں ہماری ہماری یہ ماسٹر ہے کتنے جانور آجاتے ہیں اس میں آجاتے ہیں 16 جانور آجاتے ہیں بڑے والے بڑے والے بڑے والے بڑے والے بڑے والے آجاتے ہیں 10 ڈس آلا پورے ٹرک کا ٹرک 16 جانور یہ جائیں گے رئیز گوڑ تمہیں سکییشان جانا ہے کتنے پیسے لوگیں سکییشان کا الگ ترایا اس کا ہوگا میرے خیار سے 15 ڈس اولہ آزار میں 12 جانور لے جاؤ گے اور یہ ملیر منڈی پر یہ دیں گے ہیں بیڈیانی بک رہی ہے یہ بیڈیانی حلیم کھائی جا رہی ہے یہاں پر اور یہ ہے ملیر منڈی گیٹ نمبر ون تو یہ تھی ایک چھوٹی سے اپ ڈیٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کی ملیر منڈی میں منڈی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے بہت رش ہے چونکہ گیٹ پر ہی جانور ربال نہیں دیں گے کتنا خوبصورت کالے رنگ کا بیل موجود ہے پوچھتے اس سے کیا نام ہے دیشان نام ہے پیشنے آئے ہو خریبنے آئے ہو پیشنے آئے ہو دو دانت کا ہے چا مانگ رہے ہو اس کے ساڑھے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ دو دانت کا ہے ساڑھے پانچ لاکھ میں اور یہ دیکھی دو جانور روم کیا ہے بھئی دارہ بتاؤ اس کا دو بیس ایک تکا دو بیس دو بیس دو لوں گے ایک کا ایک کا ہے ایک کا دو بیس مانگ رہا ہے بھائی اور تینوں تین لاکھ میں فائنل ہوں گے بھائی اور یہ دیکھ لیں آپ بھائی جانور اس کے مقابلے وہ سفید والا بہت بھاری تھا وہ زیادہ اچھا جانور تھا ساڑھے تین میں یہ لو بھائی سفید یہ دو بھائی یہ دیکھو سودہ ہو گیا بھائی اور سیدھا گاڑی پہ جا رہا ہی ہے پاس سنو کتنے میں خریدا یہ تین دس تین دس میں کون سا نسل ہے یہ تمہیں بھی نہیں بتا تمہیں بھی نہیں معلوم کتنا ٹائم لگا خریدنے میں ایک گھنٹے میں کہاں سے آئے ہو ملیر ملیر سے ہی آئے ہو تین دس میں لیا ہے بھائی یہ سفید والا یہ لی جے بھائی تین اسی ریبانٹی اس کی اور دو بھائی میں سودہ ہو گیا دیکھ رہے ہیں آپ اپسورت چت کبرہ زوردست جانور دو بھائیس میں سیل ہو گیا اور اس کے مالکان کھڑے سائید بھائیس میں سہای이고 اکٹنے کھے بھائی ایک دس کا دو znajد دو ماہ دوس is یہ اسلام گھ det اسلام گھٹ کتنے میں بیج دو گے پانچ سزا چھوڑ دیں گے کتنے میں چھوڑ دوں گے پچاس پچپن کی کرے نہیں ہے پچاس پچپن میں بکری نہیں ملتی ہے اجیے بکری nee بکری کو مل لئی ہے یہ نہیں ملتی ہے پچاس پچپن میں سودہ نہیں ہوگا ملیر بکرہ پیری گیٹ نمبر ون آپ کو ہم نے اپ ڈیٹ دی ملیر منڈی کی آج کی کیا ریٹ ہیں کیا قیمت ہیں کون کونسی ورائٹی ہیں وہ سب آپ نے جانا تو ملتے ہیں بہت جلد وزید کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ کیا جانوروں کے ریٹ ہیں اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو اس کے بارے میں بتائیں مجھے اجازت دیں اسلام علیکم بھی امان اللہ پاکستان زندہ بات